بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم لوگ اپنا SOC 404 کا ایک اور ہم لوگ آج قوز کریں گے اچھا یہ والا جو قوز ہے آپ لوگوں کا انشاءاللہ آپ لوگوں کے 9 سے 10 MCQs پکے اس ویڈیو میں سے ہیں قوز سالف کرنے کے بعد آپ لوگ مجھے آکے بتائیے گا بلائیے گا کہ اس ویڈیو میں سے آپ لوگوں کے کتنے MCQs آئے ہیں لازمی آپ لوگوں نے آکے بتانا ہے تاکہ مجھے بھی پتا چلے کیا جو ہے نا وہ بچوں کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے اچھا ہم فائنل تیم کے حوالے سے بچے سلیبس وغیرہ بھی پوچھ رہے ہیں تو فائنل تیم میں آپ لوگوں کا مد تیم کا سلیبس نہیں آئے گا 19 سے لے کے 45 تک آئیں گے چپٹرز اور وہ بھی جو ہے نا آپ لوگوں کو بتا دیں گے SOC 404 ایسا ایک سیجیٹ ہے کہ اس کے فائنل تیم میں نے بہت سارے ڈیٹس اور فگرز بغیرہ بھی ہیں تو لیکچرز جو میں نے دیئے اس میں نے آپ لوگوں کو سارا پتہ ہے کہ کون سی ڈیٹس کرنی ہے اور کون سی چھوڑنی ہے جسٹ آپ نے وہی کرنی جو لیکچر میں آپ لوگوں کو بتائی ہوئی ہیں اسی میں سے آتا ہے ساری رٹہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے باقی اس سبجیکٹ سے دوسرے جتنے بھی سبجیکٹ ہیں سب کی شورٹ لیکچرز لینے کے لیے چینل کو ضرور وزٹ کریں چینل کے ہوم پیج پہ جائیں وہاں پہ پلے لسکوپشن ہے وہاں سے آپ لوگوں کو جس سبجیکٹ کے لیکچرز لائیں وہاں سے لے سکتے ہیں اور جتنے بھی قویزز ویڈیوز ہیں آپ لوگوں کی یہ ساری آپ لوگ پیپر دینے سے پہلے دیکھ کے جائے گا آپ لوگوں کے بہت سارا قویزز اسی انہی ویڈیوز میں سے آپ لوگوں کے ریپیٹ ہوتے ہیں پیپر میں بھی باقی ورڈس ایپ پہ فالو کرنے کے لیے چینل کے ہوم پیج پہ جائیں وہاں پہ ورڈس ایپ کل لینک ہے وہاں سے بھی فالو کر سکتے ہیں اور ڈسکرپشن میں بھی لینک موجود ہے یہاں سے کر سکتے ہیں دونوں چیزیں آپ لوگ چیک کر لیجئے گا آپ لوگ لازمی جو ہے وہ ہمیں فالو کیجئے گا ہم لوگ چلتے ہیں اپنے آج کے لیکچرز کی طرف ساری قویز ویڈیو کی طرف سب سے پہلا ہمارا امسی کو جائے اگر آپ لوگ پرسپیکٹیوز یا پڑھنے لے کے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ فانکشنلیسٹ پرسپیکٹیو ہے جو یہ کہتا ہے کہ کوالیفائیڈ لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے سٹریٹیفیکیشن بہت ہی امپورٹنٹ ہے تو فانکشنلیسٹ پرسپیکٹیو is the right answer which of the following tactics is used by Elliot to maintain سٹریٹیفیکیشن ان سوسائیٹی جو Elliot ہوتے ہیں جو پاورفل لوگ ہوتے ہیں جیسے سوسائیٹی کے اندر سٹریٹیفیکیشن کو maintain رکھنے کے لیے ایک تو لوگوں کے آئیڈیاس کو کنٹرول کرتے ہیں controlling people's آئیڈیاس اس کے بعد ہے shifting criticism یعنی کہ ان پہ اگر کوئی تنقید کر دی جائے تو فانکشنل سے اپنی یہ جو توپ کرو خطر ہے دوسری پارٹیز کی طرف موڑ دیتے ہیں یہ آپ لوگ ہمارے سیاستدانوں کو دیکھتے ہیں نا اس کے بعد big brother technology جو technology اس کو بھی یوز کر کے یہ سٹریٹیفیکیشن maintain رکھنے سوسائیٹی کے اندر all of the given options یہاں پہ اس کا right answer ہے تینوں طریقوں سے یہ maintain کرتے اپنی سٹریٹیفیکیشن کو all of the following are the functions of the religion except religion کے کون کون سے functions ہوتے ہیں اس میں سے ایک function جو ہے وہ کون سا نہیں ہے ایک تو یہ religion social values کو encourage کرتا ہے یہ بالکل بار ٹھیک ہے religion ہی آپ لوگوں کی sense create کرتا ہے کہ آپ لوگ خود ایک importance آپ کی اپنی اہمیت ایک ہے ٹھیک ہے self importance کی sense create کرتا ہے اس کے بعد religion welfare کو بھی encourage کرتا ہے ہاں religion instills extremism religion آپ کو شدت پسندی نہیں سکھاتا تو یہ والا accept والی میں یہ والا extremism والا اس کے بعد آگے ہم روچلتے ہیں all of the following are the major exports of Pakistan accept پاکستان کی جو exports ہیں اس میں leather products بھی آ جاتے ہیں oil and mineral fuels بھی آ جاتے ہیں اور beverages بھی آ جاتے ہیں ہاں organic chemicals جو ہے یہ پاکستان export نہیں کرتا بلکہ یہ باہر کے ممالک سے منگواتا ہے import کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ exports میں نہیں آتا یہ اس کا right answer ہے پاکستان's major export oriented industries cotton textile industry پاکستان میں پاکستان کی جتنی بھی industries ہیں اس میں سب سے زیادہ جو export میں جاتی ہیں وہ cotton textile industry جاتی ہیں کپڑا زیادہ تر باہر جاتا ہے تو cotton textile industry بہت زیادہ export oriented industry ہے آگے پاکستان کی جو پنجاب اسمبلی ہے اس میں عورتوں کے لیے جو سیڈز ہیں وہ 66 رکھی گئی ہیں بہت important آپ لوگوں کے ایم سی کی بہت ساتھ repeat ہوتا ہے 66 سیڈز آر ریزر فر ویمین اسمبلی 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 آنسر ہے پاکستان republic has all the following tiers of گورنمنٹ پاکستان کی گورنمنٹ اس کے تین tiers ہیں ایک federal اس کے بعد provincial اور اس کے بعد local foreign والا یہ پاکستان کا tier نہیں ہے یہی پوچھا تھا کہ کون سا گورنمنٹ کا tier نہیں ہے تو foreign والا یہ نہیں ہے ٹھیک ہے foreign اس کا answer ہے a prediction that leads to behavior that makes the prediction come true is known as self fulfilling prophecy یعنی اگر آپ پہلے سے predict کر لیتے ہیں کسی بندے کا behavior تو اگلا بندہ پھر آپ کی prediction کو ساچ ثابت کر لیتا ہے اگر کوئی teacher ہے وہ کسی student کو کلاس میں بہت زیادہ کہتی یہ بہت like ہے تو بچہ اگر like نہیں بھی ہوگا تو بند کے دکھائے گا تو self fulfilling prophecy کہتے ہیں یہ اس کا right answer ہے all of the provinces of Pakistan accept اچھا یہاں پہ ہمارے university کے اگر آپ کام دیکھیں پاکستان کے جو provinces ہیں اس میں گلگت بلتستان بھی اب province ہے ٹھیک ہے نا اب ہمارے پاکستان کے پانچ provinces ہیں ٹھیک ہے ایم سی کیوز بنایا نہیں انہیں تب بنائے ہوں کیونکہ ہر سال ایک ہی ایم سی کیوز اٹھا کے دیتے ہیں یہ بچے آج ہی ویڈیو دیکھ ہوں جو زیادہ repeat ہونے ہوتے ہیں جو quizzes repeat نہیں ہوتے وہ میں ویڈیو میں لے نہیں آتی ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ دیکھا جائیں خیوہ پختون خواہ بھی province ہے بلکشستان بھی province ہے پنجاب بھی گلگت بلتستان بھی province ہے لیکن اگر انہوں نے یہ والا کوئی سے انہوں نے تب بنایا جب گلگت بلتستان province نہیں بنایا تھا تو اس لحاظ سے جو گلگت بلتستان ہے اسی کو پھر ہم لوگ مارک کریں گے کیونکہ یہ یہ نیا صوبہ ہے ٹھیک ہے تو گلگت بلتستان آپ لوگ یہاں پہ مارک کر دیجی گا engineering is the example of which type of services engineering personal services ہے تو personal services یہ اس کا right answer ہے vip culture is one of the prominent examples of social stratification vip culture social stratification کی example ہے تو یہ اس کا right answer ہے the constitution of the Islamic Republic of Pakistan has a class for caste under the article of schedule caste schedule caste والا جو article ہے اس میں پاکستان نے پاکستان کے جو آئین ہے اس کے اندر ایک جو article لکھا ہوئے schedule caste والا اس میں class ہے ساری caste کے بارے میں تو schedule caste یہ is right answer which is one of the concept focuses greater good for greater number of people utilitarianism کہتے ہیں greater good for greater number of people وہ focus کرتے ہیں کہ جو چیز زیادہ اچھی ہے اور زیادہ لوگوں کو اچھائی پہنچا رہی ہے تو that is a ہم لوگ کہیں کہ utilitarianism والا جو ایک effect ہے نا concept وہ ہوتا ہے ٹھیک ہے آلہ the example of big brother technology accept big brother technology میں security cameras بھی ہوتے ہیں face recognition systems بھی لیزر scanners بھی ہوتے ہیں television big brother technology میں نہیں آتا which region of Pakistan is directly governed by Pakistan federal government Pakistan federal government جس region کو directly چلاتی ہے وہ ہوتا ہے فارٹا کے areas federally administered tribal areas فارٹا ٹھیک ہے یہ is right answer which what is the duration of prime minister tenure in Pakistan پاکستان میں آپ لوگوں کو پتا ہے کہ prime minister کا دورانی ہوتا ہے وہ 5 کہہ سکتے ہیں which one of the following is the component of the religion ایک purity of lineage place of worship sacred versus profane یہ سارے کے سارے کسی بھی religion کے component ہوتے ہیں تو all of the given options بالکل اس کا right answer ہے boy scouts girl guide fitness programs یہ non formal education ہوتی ہے ٹھیک ہے تو non formal education اس کا right answer ہے which one of the following terms refers to the organizational structure یعنی کہ کون سی term آپ لوگ use کرتے ہیں ایک ایسی organizational structure کے لیے جو کہ قانون بناتی ہے sets policies پولیس یہ بھی set کرتی ہے پاکستان کے قانون بنانے قانون کو implement کروانا ان سب کو بھی کنٹرول کرتی یہ ہوتی government ٹھیک ہے government اس کا right answer ہے all of the functions of education accept education آپ کو socialization بھی سکھاتی ہے techniques of learning skills آپ لوگوں کو technique سکھاتی ہے کہ سکیلز کو کیسے سیکھنا ہے اور future occupation کے بارے میں بھی پیشے کے بارے میں آپ لوگوں کو تیار کرتی ہے اور راشنل thinking سکھاتی ہے یہاں پہ irrational thinking جو ہے جو education ہے اس کا function irrational thinking نہیں ہوتا بلکہ اس کا rational thinking ہوتا ہے حج is one of the pillars of islam and muslims all around the world come together to offer this on tensile حج at holy place of Kaaba what does حج signify here حج حج ایک ritual ریٹوال یہ اس کی correct example ہے آگے ہم چلتے which one of the following institutions is distinguished as separating the sacred from profane وہ کون سا institution ہے جو sacred اور profane کے درمیان تمیز سکھاتا ہے یعنی پاک اور نا پاک کے درمیان آپ لوگ کو بتاتا ہے یہ چیز پاک ہے یہ چیز نا پاک حلال ہے یہ چیز حرام ہے یہ کوئی بھی مذہب ہی آپ لوگ کو بتاتا ہے religion اس کا right answer ہے جب کوئی ایسا مذہب جس میں ایک خدا کو مانتے ہیں اس کو ہم لوگ بولتے کہ monotheism ٹھیک ہے monotheism یہاں پہ اس کا right answer ہے who among the following sociologists said religion is a unified system of beliefs and practices related to sacred things وہ کوئی نے یہ کہ کہ مذہب ایک ایسا پورا system ہوتا عقیدوں کا اور practices کا یعنی کہ عقیدہ ہوتا کہ یہ چیز پاک ہے یہ مقدس ہے اور that is to say things set apart and forbidden اور آپ لوگ کو یہ بتاتا ہے کہ کون چیز جو آپ عقیدہ کی بنیاد پہ لوگوں کو ایک community کے اندر اکٹھا کر رہیتا ہے یہ ایسے یہ ایمائل درخیم نے بولی تھی یہ آپ لوگ نے اتنی بات یہاں پہ یاد رکھیں ایمائل درخیم اس کا right answer یہاں پہ ایمپورٹ کی بات ہو رہی ہے پہلے ایمپورٹ میں بھی ایمپورٹ کرتا پیپر اور پیپر پروڈکٹس بھی ایمپورٹ کرتا ہے ایمپورٹ کی کارٹن کو ایمپورٹ نہیں کرتا بلکہ کارٹن کو ایکسپورٹ کرتا ہے یہ لاتینی زبان کا لفظ ہوتا ہے پاکستان کا جو آئین ہے انہوں نے اس چیز کو بلکل obligate کر دیا یعنی کمپلز کر دیا ہے جو بچے پاند سے سولہ سال کی عمر کے ہوتے ہیں مفت میں تعلیم فراہم کی جائے تو 5 to 16 years یہ اس کا right answer ہے what percentage of seats are reserved for minorities in national assembly میں اقلیتوں کے لئے جو seats رکھی گئی ہیں وہ 5 percent رکھی گئی ہیں 5 فیصد یہ اس کا right answer ہے according to the quality standard world university ranking for 2014 how many پاکستان universities are ranked among top 100 universities in Asia پاکستان کی universities ہیں اس میں سے 10 ایس universities ہیں جن کو Asia کی 100 بہترین universities چیز منکو شمار ہوتا ہیں تو پاکستان کی top 10 universities یہ right answer ہے مجھے فالمic ordinances provides devolution of government to district administration local government ordinance بنایا گیا تھا 2001 میں یہ بتانے کے لئے کہ زلائی level پہ کیسے government administer کرے گی کیسے انتظامات وغیرہ کرے گی تو local government ordinance 2001 یہ is right answer what is the rank of Pakistan in terms of the purchasing power parity purchasing power parity کے لحاظ پاکستان جو rank ہے پوری دنیا میں وہ 23 نمبر پہ آتا ہے 23rd اس کا جو ہے اس کے بعد اسلام uses which of the following symbol to provide identity and create solidarity for the members of their faith اس لام ہم لوگ مذہب میں جو چاند اور ستارہ ہے حلال جو باریک چاند اور ستارہ اس کو use کیا جاتا ہے ایک identity اور solidarity یعنی یک جہتی کا ایک symbol اس کو مانا جاتا ہے یہ آپ لوگوں کس رہے تھے امسی کیوز آپ لوگ فائنل ٹائم سے پہلے دیکھ جائے اور سب سے زیادہ important بات جو آپ لوگوں کے لیکچرز ہیں اس میں آپ لوگوں کو ہر ٹوپک میں بتا دیا کہ یہ والے mcq آئیں گی ان کو آپ لوگوں نے ضرور فالور کرنا ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کے وی پر بہت اچھا ہوگا فاقی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے اللہ اللہ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائیں چینل کو سبسکرائب کرنا مات بولیے گا لائک ضرور کیا کریں ویڈیو کو شیئر کیا کریں thank you so much and اللہ حافظ